تارد صاحب آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم کرانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی کہ جنرلائزڈ پریفرنسز کا جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے تو یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ لو نے کیا کیا یہ بیٹس صاحب پہلے تو میں زین قریش صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا دیکھئے اس ملک میں ایک وقت آیا تھا کہ جمہوریت سے اور سیاسی جماعتوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا تھا ایک وقت آیا تھا بس اس طرح جو منڈیٹ آیا ہے جس جس کو جہاں جہاں منڈیٹ ملا ہے لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہر حکومت کے ساتھ وہ سبائی حکومت ہو وہ وفاقی حکومت ہو تو ہمیں اس ملک کے لوگوں کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے میری نظر سے ایک پیٹیشن گزری ہے جس کی بنیاد یہ ہے اور وہ ایک پیٹیشن نہیں ہے وہ کئی سو پیٹیشن یورپین یونین کو بھیجی جا رہی ہیں ایک آن لائن فورم کے تھو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس لیا جائے کیونکہ امران خان صاحب کو جیل کے اندر ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو یہ جو یورپین یونین کے پاکستان میں ڈیلیگیشن کو کہا گیا جی ان کو بقاعدہ آن لائن پیٹیشن میں ابھی آپ کو بھیدے گا یہ بقاعدہ طور پہ یہ پی ٹی آئی کے جو سرگرم کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے جو بڑے سٹال وارٹس قسم کے ممبرز ہیں وہ یہ صبح سے لے کے یہ میں صبح آٹھ بجے نوٹس کیا یہ ٹرینڈ کہ یہ صبح سے چل رہا ہے نہیں لیکن اس میں پی ٹی آئی کا لفظ کہی بھی نہیں ہے میں عرض کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اس کی انگریزی بھی ہے اور اردو بھی ہے اگر کوئی شخص امران خان کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کو جواز بنا کے یہ کہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ ہٹا دیں اس میں ہٹانے کا لفظ ہے کہ نظر آرہا آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس کو حوالے سے بات کی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پورا پڑ دوں مسٹر خان's health is at risk due to an eye infection and dental issues regrettably he is denied access to preferred medical professionals and timely care contravening article 10 of the ICC PR furthermore recent impositions including a media ban and a meeting a bargo severely limits his rights to legal counsel and family contact undermining his human dignity and Pakistan's commitments under جی ایس پی پلس سٹیٹس تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت پاکستان نے جو کمیٹمنٹ کی تھی اس کی خلاف ہے اس کی خلاف ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہم اپنی جی ایس پی پلس کی کمیٹمنٹ پوری نہیں کر رہے تو وہ سٹیٹس ریوک کر دے جائے وجہ کیا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا میر صاحب میں نے یہ کیوں پریس کانفرنس کی میں دیکھیں ایک عودے پہ بیٹھا ہوں میری یہ میرا فرض ہے پاکستان کا آئین اور قانون مجھے پبند کرتا ہے کہ جو بات میں کروں ذمہ داری سے کروں میرے پاس reason to believe ہے beyond reasonable doubt کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا اس کو اون کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ کیا جائے پاکستان کو امداد نہ اور ایک دفعہ نہیں ان کے جو وزراء خزانہ تھے میں تھوڑا سا آپ کو recent پاس میں لے کے جاؤں گا شاکر ترین صاحب جھگڑا صاحب اور واللہ بھلا کرے محسن لغاری صاحب نے تو اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا مگر تب ان کی وہ فون کال سامنے آئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ تیہ کیا جائے پاکستان کے حد معایدہ کیوں کیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی فلا کے لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم معیشت کو سنبھالہ دے سکیں روپے کو مستحقم کر سکیں غربت مہنگائی بیروزگاری کا خاتمہ کر سکیں تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے یہ ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے جی ایس پی پلاس والا یہ تواتر کے ساتھ جب آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں مالیاتی جو عالمی ادارے ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سہولیات نہیں مل رہی تو جی ایس پی کی وائلیشن ہو گئی آپ مجھے بتائیے ایکسائز والے سائیکل سے لے کے تین کمروں دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو جیل نہ بھیجے یہ بڑا ٹرائل ہوتا ہے انسان کے لیے تین کمروں کا کامپاؤنڈ جس میں کچن بھی ہے جس میں واکنگ گیلری بھی ہے جس میں ایکسائز کی سائیکل بھی ہے مینیو آپ سے روز پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا نوش فرمانا پسند کریں گے تو یہ دیکھیں نا اب اس طرح نہ کریں اس لیٹر کے ذریعے جی ایس پی پلس ٹیٹرز کانٹرمائن کیا جا رہا ہے بتائیں کہ ہماری ہفتے میں چار ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مینیو ہماری مرضی کا ہے ایکسائز ایکوپنٹ موجود ہے آجی زین قرائی صاحب اس پہ آپ کیا جواب دیں گے پیسے آپ کی پارٹی کے انہیں اوفیشلی تو ڈنائے کیا ہے اس الزام کو ڈنائے کر دیا سر میرا بھائی یہ اطا لیکن یہاں پہ لوس پال کھیل گیا ہے یہ کراچی جو ہے نا بایا پشاور جانے کی کوشش کر رہے پاکستان طریقہ انصاف کا اس پیٹیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر کوئی بندہ اٹھ کے پیٹیشن کر دے اس کا میں جواب دے نہیں سکتا ہماری پارٹی کی نہ پالسی کا حصہ ہے نہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ پیٹیشن لکھی ہے گو کے پیٹیشن میں جو نے باتیں لکھی ہیں وہ ساری ٹھیک لکھی ہیں بڑی ہماری طرف سے نہیں آئی میں ذرا اب عداب آئی کی دو باتوں کا جواب دے دوں پہلے نے آئی ایم ایف لیٹر کا ذکر کیا جب تک تو اپنا آئی ایم ایف کا لیٹر نہیں دیکھا تھا بہت اس کے اوپر ہم نے واوے لابی مچایا ہائپ بھی کریٹ کی لیکن جب لیٹر منظر عام پہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لیٹر کے پہلے پیراگراف میں لکھ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نہ آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف ہے نہ اس میں کوئی رکھنا اندازی کرنا چاہ رہی ہے ہمارا موقف بڑا سمپل تھا ہمارا لیٹر کے اندر موقف یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے چارٹر کا حصہ ہے کہ وہ جہاں بھی پروگرام کریں گے جو ٹوئنٹی تھرڈ پروگرام ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا اس میں وہ انشور کریں گے کہ فری این فیر الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں فری این فیر الیکشنز نہیں ہوئے ہم اس میں اب کوئی تاخیر نہیں چاہتے تین ہفتے کا ٹائم دیا آپ نے نیگوسیشن پیریٹ فور در ٹوئنٹی فورت پروگرام ہم یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں ادارے موجود ہیں فیفن جیسا ایک ادارہ ہے جو دو ہفتے کے اندر اندر ایک آڈٹ کر سکتے ہیں الیکشن کا تو وہ آڈٹ ہو جانا چاہیے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا پوئنٹ او ویو بھی سامنے آ جائے گا ہمارے خدشات بھی دور ہو جائیں گے اور کسی قسم کا نقصان یا تاخیر بھی نہیں ہوگی تو ہم نے لیٹر کے ذریعے کوئی نقصان نہیں کرنے کوشش کی انہوں نے اب جی ایس پی پلس کی بات کی ہے میرے صاحب آپ کو پتا ہے میرے والد بطور وزیر خارجہ کی وجہ سے جی ایس پی پلس کا سکیٹس بہار ہوا تھا میرے والد نے یورپین یونین کے ہر ہیڈکورٹر میں جا کر پاکستان کا موقف لڑا تھا تو ہمیں جی ایس پی پلس دس بارہ سال پہلے دس بارہ سال پہلے جب وہ فورن منسٹر تھے تو ہم اس کی خلاف ورزی کیوں کریں گے دوسری بات میرے صاحب آپ کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ میں اب پیشن کوئی کر رہا ہوں کل کو یہ ہونا ہے تو پھر ہمارے پر بات تھپی جائے گی جو اب ڈیلیگیشن آئی ہے یورپین یونین والی انہوں نے آکے خدشات ظاہر کیے ہیں انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پاکستان کئی انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنٹری ہے جہاں ہیومن رائٹس کی ہیں لیبر لارز کی ہیں دیگر چیزوں کی ہیں جہاں پر پاکستان اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہا تو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دو ہزار ستائیس تک آپ کا ہوا وہ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے تو آج عطاہ صاحب کی حکومت ہے آج ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ انشور کریں ان کمیٹمنٹ کو پورا کریں اگر خدا نہ خواستہ کل کمیٹمنٹ پوری نہ ہوئی انہوں نے پھر کہہ دینا ہے کہ تحریکٹس آپ پیچھے پڑی رہے ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عطاہ صاحب جو جو یورپی یونین کے ٹاپ آفیشلز لازٹ ویک پاکستان آئے ہوئے تھے میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن ملاقات میں جو باتی ہوئی وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں میں اس پر تو نہیں جاؤں گا لیکن اس میں جو ایشیوز ڈسکس ہوئے اس میں ایک میڈیا فریڈم بھی تھا خاص طور پر جو سائبر سینسرشپ ہے جو آٹھ فرویڈی الیکشن کے دن سے جو کچھ ایکس بند ہے ٹویٹر بند ہے اور بہت سی جگہ پہ انٹرنیٹ بند ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو آپ کا سرکاری ادارہ ہے پاکستان انسیچوٹ آف ڈولیمنٹ ایکنومکس اس کی ایک رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروسز جب سسپینڈ ہوتی ہیں پاکستان کی اکانومی کو ایک ارب تیس کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ آٹھ فروری سے لے کے اب تک پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا اور یہ بھی اس اوبلیگیشنز جو ہیں پاکستان پہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحتی اس کی بھی خلاف عرضی ہے تو انہوں نے تو ڈنائے کر دیا لیکن سٹیڈ کی جو پولیسیز ہیں کیا وہ خود ریاست کے لیے خطرات نہیں پیدا کر رہی ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لئے تو شام عمد قریشی صاحب بھی لائک اعترام ہیں اور زین صاحب کے والد بھی ہیں ایک سینر سیاست دانے ہم ان کا بڑا اعترام کرتے ہیں مگر جی ایس پی پلس سٹیٹس یکم جنوری دوہزار چودہ کو یہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی درجہ ہے یہ دوہزار چودہ گورنمنٹ تب مسلم لیگ نون کی تھی جب پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا یہ افیشل ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے اس سے پہلے کام جترہ ہوا تھا ضرور ہوا ہوگا میں بلکل اس کو دنائے نہیں کرتا بلکل دوہزار تیرہ کے بعد ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ آیا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بہت کام کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لوبیز پہ بھی دیکھیں ایک چیز کا منشن کرنا بڑا ضروری ہے یہ جو دوہزار آٹھ سے جو دوہزار تیرہ تک حکومت تھی اس نے پاکستان میں سزائے موت بند کی تھی جہاں سے گراؤنڈ ہنوار ہوئی تھی اس کی اور اس میں درست ہے یہ بلکل تسلیم کرنا چاہیے اور اس بات کو ماننا چاہیے تو میں ان کاوشوں کو ڈینائی نہیں کرتا بلکل آن ریکارڈ ہے اور درست ہے بیر صاحب دیکھیں خدشات ضرور ہیں اور جو انٹرنیٹ کا آپ نے کہا بندج سے جو لاؤس ہوتا ہے وہ اوورال پورے انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہے وہ آٹھ سے لے کے آج تک انٹرنیٹ تو کھلا ہے باقی جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سینسرشپ میں تو سینسرشپ کے اگنسٹ ہوں میں بلکل بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو آپ کے سامنے مانتا ہوں مگر دیکھیں ایک طرف ازادی ادھارے رائے اور ایک طرف ریاست کا تحفظ ہے کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی غیر ملکی فنڈنگ پہ پاکستان میں انتشار پھلانے کی کوشش کرتے ہیں روز صبح ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج سٹاک ایکشنگ نہ اٹھ سکے آج فورن انویسٹر کو ڈرا دیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے آج یہ خبر پھلا دیں کہ فلان جگہ آگ لگنے لگی ہے دیکھیں ہمیں اب ان چیزوں سے بیانڈ موو کرنا ہے اور ہم گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو ڈسکاس کریں گے کہ ایک بیلنس کیسے کریئٹ کیا جا سکتا ہے کہ آزادی ادھارے رائے بھی کامپرمائز نہ ہو اور جو ریاست کے انٹرسٹ ہیں اس کو بھی تحفظ ملے یہ اس کے درمیان کی چیز ہے جس کو اچیف کرنا چاہیے میرے حساب سے تو اس پہ انشاءاللہ تعالی کام کریں گے سر یہ بڑی خوش آئین بات ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے میڈیا سینسرشپ اور انٹرنیٹ سینسرشپ کیونکہ ہم سب سائبر سینسرشپ کے خلاف ہیں میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے کرتے ہیں آج سوفٹوئرز موجود ہیں آج میٹا اور ایکس دونوں آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہینڈل ہے جو ایسے کام کر رہا ہے آپ انڈویجیل لیول پس کو جا کے بلوک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو نازیبہ گزرئی ہے آپ میرا ہینڈل بلوک کر سکتے ہیں تو آپ ان انڈویجیلز کو ضرور روکیں ہم اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان کو پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے ایمیج کو نقصان پچھا رہا ہے تو اس کو کھلی جھوٹ ملنی چاہیے لیکن انٹرنیٹ بند کر دینا عطا صاحب فرما رہے ہیں کہ انٹرنیٹ تو بند نہیں ہوا لیکن میڈیا نے رپورٹ کیا آپ کے علمے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا سلو ڈاؤن کیا انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیا گیا ہے ایکس بھی بند ہے اور انٹرنیٹ نہیں جو یہ بات کر رہی تھے کہ سرویس تو چل رہی ہے وہ بند نہیں ہوئی تو سرویس کو سلو ڈاؤن کیا گیا ہے الیکشن ڈے پہ بھی کیا گیا تھا پہلے بھی کیا گیا ہے اس کا ایک ڈیریکٹ فنانچل اور اکنومک امپیکٹ ہوتا ہے آپ نے ذکر کر دیا پائیڈ کی رپورٹ کا پائیڈ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک دن بند کرنے سے ایک عرب اور تیس کروڑ روپے کا ایک دیڈ عرب کے بیچ کا نقصان ہوتا ہے تو بہت سارا ایسا پاکستان میں نوجوان ہیں جو فری لانسر ہیں اچھا اب مزیدار بات کیا ہے وہ جو فری لانسر ہے وہ بیٹھا پاکستان میں ہے لیکن فورن ایسچینج کمارا ہے ڈالر کمارا ہے یورو کمارا ہے پاؤن کمارا ہے یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور اس کی حملے روزگار کے اوپر جو ہے لات ماری یہ کر کے اکیسویں صدی ہے دو ہزار چوبیس ہے سنسرشپ سے کام نہیں چلنا ریگولیشن بڑھائیں آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں آپ کے پاس لات آداد فنڈنگ موجود ہیں آپ اس انسر کو جو کہ بہت بڑی مانورٹی ہے اس کو ضرور پکڑے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے لیکن یہ بلینکٹ بین کر دینا یہ کسی چیز کا حل نہیں لیکن جو سیکیورٹی جنسیز ہیں ان کو بھی تو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس کے سامنے ایٹارنی جنرل آف پاکستان انہوں نے پرسوں سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے نے جو اسد تور پہ پیکا ایکٹ کے تحت جو دفعات لگائی ہیں کم از کم تین دفعات جو ہیں وہ غلط لگائی ہیں لگانی نہیں چاہیے یعنی کہ ایف آئی اے کو ہی انہوں نے غلط قرار دے دیا کہ اس نے غلط ہے ایٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہوگے کہا ہے تو اس پہ جو ایف آئی اے اور اس کے علاوہ جو دیگر ریاستی اداریاں ان کو بھی احتیاط اور زمداری کا مزارہ کرنا چاہیے سب کو ریاستی اناثر بھی زمداری کا مزارہ کریں اور جو غیر ریاستی اناثر ہیں جس میں صحافی بھی شامل ہیں ان کو بھی زمداری کا مزارہ کرنا چاہیے